اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرا آج کا موضوع ہے بواسیر کا طبع اسلامی میں علاج طبع اسلامی میں بواسیر کے مختلف قسم کے علاج بیان کیا گیا ہے جس میں دمائیں بھی ہیں جس میں پماد بھی ہیں تو آج جو مفرد اور غزائی علاج ہے احادیث کی روشنی میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ ایک جو داغانہ طور پر بواسیر کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کے عوامل کیا ہوتی ہیں اس کا علاج غزائی علاج کیا ہے مفرد علاج کیا ہے یہ وہ بیان کریں گے لیکن احادیث کی روشنی میں آج آپ کی خدمت میں علاج پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جو احادیث میں آیا انجیر ہے بواسیر کا علاج جعنی بواسیر والے کو انجیر کھانی چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے انجیر تازہ اور خوش کھائیں کیونکہ ہم بسری کی طوانائی میں اضافہ بواسیر کو ختم گنٹیا یا نکرس اور مزاج کی سردی کے لیے مفید ہے مکارم الاخلاق کی یہ حدیث ہے اس طرح گندنا فارسی میں اس کو ترے کہتے ہیں صاحب کافی فراد بن احنف سے نقل کرتے ہوئے کہ امام صادق علیہ السلام سے گندنا کے بارے میں پوچھا اشارت فرمایا اس کو کھاؤ کیونکہ اس کے اندر چار خصوصیات ہیں مو میں خوشبو پیدہ کرتی ہے بدن سے ہوا کو خارج کرتی ہے جنباد فرری کا قلبہ ہو جاتا ہے ہوا کا قلبہ ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرتی ہے بادی کو ختم کرتی ہے بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جو روٹین میں کھائے جوزام سے محفوظ رہنے کا سبب بنتی ہے الکافی جن نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو پینسٹھ حدیث نمبر چار اس طرح پیلی گاجر زردک بھی کہا جاتا ہے فرسی میں اس کو امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے پیلی گاجر کلانج اور بواسیر سے محفوظ رکھتی ہے اور ہم بسری کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے الکافی جن نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو بہتر حدیث نمبر دو اسی طرح خود چاول امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے چاول بہترین غزہ ہے آنتوں کو کھلا کرتے ہیں آنتوں کو کھولتے ہیں اور بواسیر کو ختم کرتے ہیں الکافی جن نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو اکتالیس حدیث نمبر دو خجور دیسی گھی کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے جو چاہتا ہے کہ مقعد کے درد سے محفوظ رہے اور بواسیر کی ہوا اس کو نقصان نہ پہنچائے ہر رات سات عدد حیرون خجور کو گائے کے دیسی گھی کے ساتھ کھائے اور بیضہ کو روغن زمبک خالص قصہ یعنی اس کے اوپر لگائے تو کیا رہے گا محفوظ رہے گا ان بیماریوں سے حوبرا پرندہ امام قاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے حوبرا کھانے میں کوئی حرج نہیں جانتا ہوں میں یہ بواسیر اور کمر کے درد کے لیے مفید ہے القافی کی یہ حدیث ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو تیرہ حدیث نمبر دو سنجد سنجد کیا ہے امام صادق علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں سنجد گردوں کو گرم کرتا ہے میدہ کو صاف اور بواسیر اور تکتیر البول یعنی پشاپ کا کترے کترے آنے سے انسان کیا رکھتا ہے محفوظ رہنے کا سبب بنتا ہے القافی کی حدیث ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو ایک سٹھ حدیث نمبر ایک تھنڈے پانی سے تہارت کرنا ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گرم پانی سے تہارت نہیں کرنی چاہیے تھنڈے پانی سے کرنی چاہیے امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تھنڈے پانی سے تہارت کرنا بواسیر کو ختم کرتا ہے تیزیب العقام کی یہ حدیث ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چون اسے سود کوفی مشکے کے ساتھ دھونا امام قاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بی رفع حاجت کے بعد سود کوفی کے ساتھ پاکھانے کی علودگی کو دھوئے اور کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو بی سود کوفی کے ساتھ دھوئے نہ دانتوں کی بیماری اسے لگے گی یعنی اگر دانتوں کو دھوتا رہے گا تو دانتوں کی بیماری نہیں لگے گی اور اگر رفع حاجت کے بعد اس کو دھوتا رہے گا تو بواسیر کی ہوا کہ اس کو کوئی ڈر نہیں رہے گا جل نمبر 6 صفہ 378 حدیث نمبر 3 جاور اللہ بہک محمد و علمون بیمار مومن کو شفائے کامل و آجل و نام نصیب فرمہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہون اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہون